اس سے بڑی پاکستان کے خلاف سازش کبھی کسی نے نہیں کی جو عمران خان کر کے گیا آئی ایم ایف کے ہاتھوں پاکستان کو گروی رکھ کے چلا گیا یہ فساد ہے اور اس فساد کو روکنا این جہاد ہے عمران خان کو پتہ ہے اکتوبر نیویمبر گزر گیا تو اس کی سازش ناکام چاہے گی عمران خان آئی ایم ایف کے ہاتھوں پاکستان کو گروی رکھ کر گیا عمران خان جگہ جگہ بارودی سرنگے پشا کر گیا اس سے بڑی سازش کوئی نہیں شہباز شریف کو کروا گھونٹ پینا پڑا ہے عمران خان ایک ملک سے دوسرے ملک کی چوکلیاں کرتا تھا اس نے سعودی عرب جیسے دوست ملک کو بھی ناراض کر دیا پی جائے کا جہاد نہیں فساد ہے اس فساد کو روکنا این جہاد ہے عمران خان نے اطراف جرم کر لیا ان کے لوگوں کے پاس ہتھے آر تھے انصاف کے کارکنوں کے مسلح ہونے کے بیانات کا نوٹس وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کی سبراہی میں شارکنی کمیٹی تشکیل دے دی کمیٹی عمران خان اور وزیرالہ خبر پختنخہ محمود خان کا بیانات کا جائزہ لے گی کابینا اجلاس میں ریاست مخالف مارچ سے سختی سینیمرٹی کا بھی فیصلہ دائر کرنے چاہ رہے ہیں ایک طرف حکومت کہتی ہے زہر کھانے کے لیے پیسے نہیں وزیراسم اپنے چھٹے غیر ملک کی دورے پر روانہ ہو چکے ہیں اسلامباد کی مقامی عدالت نے پیٹر رہنماؤں کی عبوری زمانت منظور کر لی کاسم سوری، اسرد عمر، فیصل جاوید، خرم نواز، علی نواز آوان کی زمانت منظور عدالت کا پانچ پانچ ہزار روپے کی زمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم تیرہ جون کو پولیس ریکارڈ سمائے طلب وزیراسم تین روزہ دورے پر ترکی روانہ، ترک صدر رجب تیب اردوان سے ون آن ون ملاقات کریں گے ترک نیوز ایجنسی کو انٹیویو دیتے ہوئے وزیراسم نے کہا پاک ترک تعلقات سیاسی تبدیلیوں سے بالاتر ہیں پاکستان ترکی کے ساتھ اقتصادی تعلقات کے فروق پر توجہ دے رہا ہے مقبوزہ کشمیر کے موقع فرحمایت پر مشکور ہے وفاقی وزیر شازیہ مری کا کہنا ہے کہ حکومت نے پیٹرولیوم قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ریلیف پیکج بھی بنایا ہے یہ پیکج ایک کروڑ چالیس لاکھ خاندانوں کو دیا جائے گا 38% آبادی اس پیکج میں کور ہوگی پی ٹی آئی پر بھی تنقید عمران خان اور وزیرالہ کیپی محمود خان کے بیانات کو اعتراف جرم قرار دے دیا سانیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے جلاس تحریک انصاف نے آزادی مارچ پر آنسو گیس کی شرلنگ کا معاملہ اٹھا دیا کمیٹی نے لانگ مارچ پر داکت کے بیجہ استعمال کر نوٹس لے لیا پی پی کے مولا بکشانڈی اور تحریک انصاف کے سانیٹورس میں تک کلامی پیٹر کے شبری فراس پولے ایسا تو زیاق کے دور میں بھی نہیں ہوا انہری فرقان کی رکنیت خاتم خالی ہونے والی پنجاب اساملے کی بیس نشستوں پر زمین انتخابات 17 جولائی کہوں گے امید بھائی چاہ جون سے کاغذاتی نامزکی حاصل کر سکیں گے پبلک نوٹس چاری وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد آئیڈی بلوچستان کو عہدت سے ہٹا دیا گیا آئیڈی بلوچستان میں محسن حسن بڑھ کو فوری طور پر اسٹابلشمنٹ ڈویزن ریپورٹ کرنے کی ہدایت پولیس سیویس گریٹ اکیس کے عبدالخالق شیخ کو آئیڈی بلوچستان تائینات کر دیا گیا کراچی کے عوام کے لیے بڑا ریلیف فریس کیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی سرویس کراچی میں بھی شروع وزیرا لحسن نے افتتاح کر دیا کہا دعا زہرہ کیس میں آئیڈی کو ہٹانے کا دالتی حکوم نابناسب تھا سینئر پولیس افسر قائم مقام آئیڈی لگایا گیا پولیس کے مستقل سربراہ کے لیے وفاق سے بات چیت جاری ہے کراچی کی کم عمر بچی کے بازیابی کے لیے وزیرا لحسن خبر بختوں خاص سے بات کی ہے حکومت کا عوام کو ایک اور بجلی کا زوردار جھٹکا نابرا نے بجلی کی قیمت میں تین روپے نانوے پیسے فی یونٹ اضافی کی منظوری دے دی مہانہ فیول چارجز اجسمنٹ کی مد میں چار روپے پانچ پیسے اضافہ طلب کیا گیا تھا ساریفین پر اکاون ارب روپے سے زائد کا اضافی بوجھ پڑے گا شدید گرمی میلوڈ شیڈی عوام کی زندگی اچھی رن ہو گئی بجلی کا شورٹ فال کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گیا ملک میں بجلی کا شورٹ فال سارے پانچ ہزار سے بڑھ کر سات ہزار میگا وارڈ تک پہنچ گیا بیشتر علاقہ میں سولہ سولہ گھنٹے تک بجلی بند رہنے لگی نئی حکومت نے ایک مہینے میں ہی مہنگائی کے ریکارڈ توڑ دیئے خوٹنی تیل اور دیگر اشیاء ضروریہ کے ساتھ ساتھ پھل اور سبزیاں بھی عوامی پہنچ سے دور ہو گئیں اسلامباد لاہور اور دیگر شہروں میں یوٹریٹی سٹورز پر سستے آٹھے کی فراہمی جاری عوام کرش عام مارکٹ میں آٹھا بدستور مہنگا اسلامباد میں پندرہ کلو آٹھے کا تھیلہ دیارہ سو روپے کا ملنے لگا ٹرین میں خاتون سے اجتماعی زیادہ دی کراچی سے پولس پارٹی ملتان پہنچ گئی تینوں ملزمان آکیب زاہد اور زوہیب کو آج رات تک کراچی منتقل کیا جانے کا امکان آئی جی ریلوے پولس فیصل شاہکار کہتے ہیں کہ گرفتہ ملزمان کا ڈین اے کرائے جائے گا پی آئی نے چاہ جون سے تین جولائے تک حج آپریشن کا شیڈیول جاری کر دیا پہلی پرواز تین سو انتیس آزمین کو لے کر اسلامباد سے صبح چار بجے روانہ ہوگی آپریشن تین سو اکتیس پرواز پر مشتمل ہوگا اسلامباد کراچی لاہور ملتان اور کوئٹہ سے آزمین حجاز مقدس پہنچیں گے سعودی عرب نے بھی کرونا کے پیشن نظر نیا سفری ہدایت نامہ جاری کر دیا حکومت نے کسٹمز کو مسافروں سے امپورٹڈ اشیا قبضے میں لینے سے روک دیا ایف بی آر نے تمام ائرپورٹس پر کسٹم افسران کو نیا مراسلہ جاری کر دیا نوٹیفیکشن کے مطابق مسافروں کی کھانے بینی کے اشیا قبضے میں لینے سے مشکلات کا سامنا ہے صرف درامتی ممنوع اشیا کی کمرشل مقدار ضبط کی جائے پاکستان کی جانب سے دوسری امدادی کھیپ یکرین روانہ سامان میں ادویات، الیکٹرو میڈیکل آلات بستر اور رشیہ ضروریہ شامل خصوصی سی بن تھرٹی دیارہ سات آشاریہ پانچ تن سے زائد امدادی سامان لے کر روانہ ہوا موسیقی